اسلام علیکم سٹوڈنٹ اسلام علیکم سٹوڈیس کے لیکچر نمبر بن کا آغاز کر رہا ہوں اس سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جو میں یہ لیکچرز بغیرہ دے رہا ہوں اس کی تیاری میں میرے کئی اسادزہ کرام نے ماضی میں کافی مجھے علم دیا میں ان سب اسادزہ کرام کا مرہون منت ہوں جن کی وجہ سے میں آج اس قابل ہوا کہ آج آپ کے سامنے لیکچرز دینے کے لیے حاضر ہوا ان سب اسادزہ کرام میں کئی نام شامل ہیں میں ان کو خراجی تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان میں مفتی مونید رحمان ڈاکٹر اسرار احمد اس کے علاوہ کوکب نورانی اللہ مشیب لین امانی الطاق حسین حالی اور غلام سربر خواہ جو کہ کورمی کالیج نازمباد کے پروفیسر بھی میں ان سب کا تہدیل سے چکوز گزار ہوں کہ ان اسادزہ کرام کی وجہ سے میں اس قابل ہوا اور اللہ کی بڑی بڑی مہربانی ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں سے میں نے ان کی پیاز بھجائی اور آپ کے سامنے حاضر ہوا میرے اسادزہ کرام میں جو لوگ ابھی اس دنیا میں موجود ہیں میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور ان کو مزید علم کی دولت سے نواز دے اور جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں ان کے لئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو حضیقِ رحمت کرے اور ان کو جنتی فرلوزمہ عالی مقامتہ فرمائے کیونکہ میں نے انہی لوگوں کی تحریروں تقریروں اور لیکچرز کے ذریعے یہ علم حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ میرے علمیں بھی جا فرمائے رب زدنی علم آج جو میں پہلے لیکچرز کو دوں گا وہ اسلامی اسٹریز فرس چیئر کا ہے پہلے میں اس کے سلیبز کے بارے بتا دوں آپ کو اسلامی اسٹریز میں فرسٹ ہے کہ جو فلیبز ہے اس میں آپ کو شارٹ سوالوں میں دس کرنے پڑیں گے ڈیریل سوال کے اندر دو کرنے پڑیں گے آپ کو اور بیس نمبر کی ایم سی کوئی زونگی تو میں اقتدہ کر رہا ہوں شارٹ سوال سے تو سوال نمبر ایک آپ کو بورڈ پہ لکھا وہ نظر آرہا ہوگا تحضیم و تبدل میں فرق بیان کرتے ہوئے اس کی وضاحت کریں تو پہلے سوال میرا ہے تحضیم و تمدن سے مطال دیو تحضیم و تمدن حالکہ ہیں تو لازم و ملزوم لیکن میں دونوں کی ڈیفینیشن الگ الگ کر کے پہلے آپ کو وضاحت کر دوں تو تحضیم سے مراد کیا ہے اور تمدن سے مراد کیا ہے تحضیم سے مراد ہے اسلح کرنا تعلیم و تربیت دینا درست بنانا بہتر بنانا سمجھ میں آگئے آپ کی بات یعنی تحضیم سے مراد ہے کسی چیز کو صحیح کرنا درست کرنا تربیت دینا بہتر بنانا اس کو انگلیش پہ کلچر کہا جاتا ہے جبکہ تحضیم جو ہے کسی سوچ اور نظریہ کا نام ہے اگر کسی شخص کی سوچ اور نظریہ عقیدہ اگر صحیح ہوگا تو اس سے ہونے والا عمل بھی صحیح ثابت ہوگا اگر کسی کی سوچ اور نظریہ عقیدہ غلط ہوگا تو اس سے صادر ہونے والا عمل بھی غلط ہوگا اس کی نظریہ کو مثال آخر میں دے دوں گا ٹھیک ہے کوئی بھی شخص دنیا کے اندر ہر کام بغیر سوچے سمجھے نہیں کرتا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے پھر اس پہ عمل کرتا ہے اگر کوئی کام بغیر سوچے سمجھے کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ غلط بھی آ سکتا ہے تو چنانچہ تہذیب کے معنی اصلاح کرنا درست کرنا تعلیم و تربیت دینا یعنی انسان کے دل انسان کے ذہن میں دل میں کوئی سوچ کوئی نظریہ اگر صحیح ہوگا تو اس کا عمل بھی ٹھیک ہوگا اگر سوچ و نظریہ غلط ہوگی تو اس کا عمل بھی غلط ہوگا اسی لئے اسلام نے سب سے پہلے عقائد و نظریات کی تعلیم دیئے پھر اس کے بعد احکامات کی تعلیم دیئے یعنی پہلے ہم اپنے عقائد اپنی سوچ اپنے نظریہ کو درست کریں پھر بعد میں عمل کریں کیونکہ اگر ہمارا عقیدہ نظریہ اور سوچ درست سندھ میں نہیں جائے گی تو ہمارے سارے عمال بھی غلط ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے تحضیق اب تمدن کی دیفنیشن میں اس طرح کر سکتا ہوں تمدن کا لحظ مدن سے نکلائے مدن کے معنی ہوتے ہیں رہنے بسنے کی جگہ شہریت اختیار کرنا شہر بسانا کسی مقام کسی جگہ پر رہنا وہ مدن سے نکلائے جیسے مدینہ کا لفظ ہے مدینہ کے معنی شہر کے تو چنانچہ مدن کے معنی ہو گئے رہنے بسنے کی جگہ اب تمام دنیا کے افراد کسی ملک کسی مقام کسی جگہ پر رہتے ہیں تو چنانچہ مدن کے معنی آپ کی سمجھ میں آگئے مدن کے معنی دنیا کے جتنے لوگ ہیں کسی نہ کسی ملک کسی نہ کسی جگہ پر رہتے ہیں اب تہذیب اور تمدن کے بارے میں اگر نوٹ کیا جائے تو تہذیب اور تمدن دونوں کے دونوں لازم و ملزوم ہیں جہاں تہذیب ہوگی وہاں تمدن ہوگا تہذیب کے بغیر تمدن نا پید تو چنانچہ تہذیب اور تمدن دونوں لازم و ملزوم ہیں کیونکہ کسی بھی ملک کے اندر رہنے والے لوگ اپنی تہذیب اپنی سوچ اپنے نظریے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا تفریح کرنا ایکٹیوٹیز کرنا جتنے بھی دنیا میں معاملات ہوتے ہیں وہ اپنی سوچ اور نظریے کے مطابق کرتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کا تہذیب اور تمدن میں فراغت تہذیب کے معنی سوچ اور نظریہ اور تمدن کا مطلب اس سوچ اور نظریے کے مطابق عمل کرنا وہ تمدن کہلاتا ہے ہم میں اس کے ایک کوئی مثال دیتا ہوں آپ دور جاہلیت میں دیکھئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی بیست نہیں ہوئی ہے دور جاہلیت کا زمانہ ہے وہاں کے جتنے مشرقین تھے اکثر جتنے بھی آپ جانتے ہیں سب بطوں کی پوجہ کرنے والے لوگ تھے ان کے اندر ترہاں ترہاں کی برائیاں تھی وہ مختلف دیوتاؤں کی پوجہ کیا کرتے تھے ایک اللہ کو مانتے نہیں تھے وہ اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کا تکھا تھا تم اتنے تمام بطوں کو ان بطوں میں لات منات عزہ حبل ان کے نام تاریخ میں لکھے ہوئے ان کی جو نظریہ اور سوچ تھی نا دراصل تھی غلط ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دنیا حادثاتی طور پر وجود میں آگئی ہے جو بھی زندگی ہے وہ اس دنیا کی زندگی ہے اس دنیا کے بعد کچھ نہیں ہوگا وہ یوم آخرت کے ہی منکر تھے وہ یوم آخرت کو نہیں مانتے تھے جبکہ قوان پاک میں لا تعلان مقامات پر اللہ تعالی نے قسمیں کھا کھا کر اس بات کو بیان کیا ہے کہ یوم آخرت تو ہو کر رہے گی وہ اس بات کے منکر تھے ان کی سمجھ میں نہیں آتے تھا یہ بات کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مر جائیں گے دفن ہو جائیں گے دوبارہ کون زندہ کرے گا ہمیں ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے سے پہلے جتنے پیچھے کی طرف آبا اور داد ہیں جن کو مرے وے صدیوں گزر چکی ہیں ان کو کون زندہ کرے گا ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی اس لئے انہوں نے اپنے اپنے طرف سے طریقے گھر لیے تھے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کہ بھئی آپ کو ایک نائے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے عمال کا حساب قداب دینا ہے تو وہ حیرت سے موہ و انگلی دبا کر پوچھتے تھے ہمیں دوبارہ زندہ کون کرے گا ان کی سوچ ہی غلط تھی ان کے آبا اور داد نے ان کو ذہنوں میں سوچ دالک کی تھی کہ یہ زندگی جو اسے دنیا کی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا اس کے علاوہ ان کی سوچ اور بھی تھی میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں اس بات کی تہذیب کیا بھی کہ ان کی سوچ میں غلطی ایک اور یہ تھی کہ ان کو یہ انہوں نے اپنے پاس سے گھر لکھا تھا کہ یہ دیوی دیوتا ہے یہ ہیں اللہ کی بیٹیاں یہ اللہ کی بیٹیاں جن کے نام انہوں نے منات عزہ حبل وغیرہ وغیرہ رکھے ہوئے تھے ان کا تصور یہ تھا ان کی سوچ یہ تھی ان کا نظریہ یہ تھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں ہم ان کی پوجہ کرتے ان کے سامنے سجدے کرتے ان سے دعائیں مانتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو بعد میں قیامت کے بعد حالکہ ان کا تصور یہوں میں آخرت پہ بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے گھر لکھا تھا اتنے پاس اس بات کو کہ بعد میں یہ اللہ کی بیٹیاں یعنی فرشتے جو ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ سے جس طرح اس بات اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے اس طرح اللہ تعالی ان کی سفارش کی ویسے خوش ہو کر ہم کو اندرلت پہ داخل کر دے گا یہ تھی ان کی سوچ یہ تھا ان کا نظریہ یہ تھی ان کی حقیقت کیونکہ سوچ ونظریہ خالط تھا جس کے بعد آمال کونکوں سے ساجر ہوتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ لپن کر دیا کرتے تھے وہ بلائی نہیں سمجھتے تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ لافن کرنا وہ اچھا سمجھتے تھے بیٹوں سے پیار کرتے تھے بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے یعنی عامالی غلط کر رہے ہیں آپ دیکھ سمجھ میں آرہی ہے کہ ان کے عامالی پودھر غلط ہوگا جیسے سوچ میں سے ان کے عامال اس کے علاوہ شراب کو وہ نجیس ناپاک نہیں سمجھ دیتے حلیام استعمال کر دیتے شراب تو گویا ان کی گھٹیوں میں پڑی گی تھی جناب جوا کماربازی بدتمیزی پان بے ہیائی پان یہ ان کے عام تھا برے برے نام رکھنا ان کے رواج تھا طاقت کا قانون تھا کمدوروں کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا دنیا کے لئے جو طاقت بڑھ تھے وہ دنیا پہ چھائے ہوئے کمدوروں کا کوئی حصہ عمل دخل کچھ نہ تھا ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کے ان کا پیاسہ ہوتا تھا ذرا ذرا سی بات ذرا ذرا سی بات کے اوپر لڑائی جو جھگڑا جو شروع ہوتا تھا اس میں صدیوں گزار دیا کرتے تھے جیسے کہ الطاف حسین علی بقول الطاف حسین علی نے مصدیہ سے علی میں کہایا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا ذرا ذرا سی بات ہوتی صدیوں اسی لڑائی جھگڑوں میں گزار دیا کرتے تھے ان کو کوئی پروانے تھی ہزاروں بچے یتیم ہو جاتے تھے عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی ان کو اس بات کی پروانے تھی وہ باعث فخر سمجھتے تھے اس بات کو سوچ غلط تھی نا عمل بھی غلط تھی رشتے کا کوئی ان کو لحاظ نہیں تھا باپ اپنی بیٹی سے شادی کر لیتا تھا بیٹا ماں سے شادی کر لیتا تھا کوئی رشتے کا لحاظ نہیں ہوتا حالکہ عورت جو ہے ماں بھی ہوتی ہے بیٹی بھی ہوتی ہے بیوی بھی ہوتی ہے بھیل بھی ہوتی ہے لیکن کیا کوئی رشتے داری نہیں تھی وہ مانتے نہیں دیں ان باتوں کیونکہ سوچ غلط تھی نا سوچ غلط تھی نظریہ غلط تھا ان کا تو چنانچہ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا ایک بات یاد رکھیں کسی شخص کی کسی فرق کی کسی قوم کی اصلاح کرنی ہو تو اس میں ذہنی تبدیلی کرنا لازمی ہوتا ہے اگر کسی شخص کے ذہن میں تبدیلی لائے دی جائے لے آئی جائے تو وہ شخص خود بخود ٹھیک ہوئے لاتا ہے اس کے عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ جو عمل کرے گا صحیح ہوئے لائے تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ بڑی حکمت کے ساتھ اس معاشرے کو صدحانے کے لئے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا اتر کر ہیرہ سے سوئے قوم آیا اور اس کو ایک کیمیا ساتھ لائیا وہ نبیوں میں رحمت لکب پالے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا یہ اشاعر آپ نے سنے مولانا علیہ وآلہ وسلم علیہ کی نظم مسددس حالی سے میں نے پڑھے میں آپ کو پوری پوری نظم نہیں سنانے کے لئے یہاں پر آیا ہوں میں تو صرف جو ریلیشن ہے وہ میں آپ کی بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا یہ کہا یک ہوئی غیرت حق و حرکت بڑا جانی بو قبی سے ابرے رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث ہم آئے اب بعد کیا آپ حالات دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں آپ کہ بعد میں کیا ہوا صرف تئیس سال کا عرضہ گزرا ہے چالیس سال کی عمر میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ملی حالانکہ اب نبی اور رسول تو پہلے سے موجود ہیں لیکن دنیا ابھی اعتبار سے ملی اور ترہیس سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے صرف تئیس سال کے چھوٹے سے عرصے کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا کی وہ واہی ذات ہے اکیلی شخصیات جس نے اس وجہ جنگلی جاہل قوم کے ذہن میں تبدیلی پیدا کر دی تبدیلی پیدا کر دی دیکھ لیا وہ لوگ جو ایک دوسرے کو خون کے پیاسے تھے اب ایک دوسرے کے بھائی بن چکے اخوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ جو شراب کے رسیہ تھے اب شراب تھوڑ کے نماز کی طرف لگ گئے کیونکہ نماز ایسا نشہ ہے کہ شراب کے نشے کو بھی بلا دیتا ہے نماز پڑھنے والے سے آپ پوچھیں کہ شراب کے وہ نماز جو ہے انسان کے جہل کیسا نشہ پیدا کرتی ہے کہ اس کو چین ہی نہیں ملتا وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے دوز بن گئے بھائی بن گئے بھائی 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 چارے کا ثبوت پیش کرنے لگے ہر برائیوں سے انہوں نے توبہ کر لی عورت کو صحیح مقام دے دیا گیا یعنی جتنی برائیاں تھیں دور جاہلیت کے اندر اس کا قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تئیس سال کے عرصے میں خدم کرا دی اور ان کے ذہن اس طرح تبدیل کیے کہ بلکل ایسا لگتا ہے جیسے کشتی جا رہی ہے مشریہ کی طرف دور جاہلیت میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اہد میں کشتی مغرق پی تر جانے لگی ایک آن پلڑ دی اس کی قایا اب آپ کی سمجھ میں آگئی میں نے آپ کو دونوں چیزیں بتا دی کیا تہذیب کے معنی سوچ و نظریہ کے اصلاح کرنے کے ہیں جبکہ تمدن کا مطلب ہوتا ہے عمل یعنی جیسی سوچ نظریہ ہوگا ویسا ہی عمل ہوگا تو میں نے آپ کو دور جاہلیت کی سوچ و نظریہ کے بارے میں ان کے عمل کے بارے میں بتا دیا کہ جیسے ان کی سوچ و نظریہ تھی ویسی وہ عمل کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ انجام دیا رہتی دنیا تک قائم رہے گا ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا اتنے قلیل عرصے میں ذہنی تبدیلی پیدا کری پھر ان کے عمال خود بخود ٹھیک ہوتے چلے گئے اب آپ کیسے میں آگئے اس لئے ہیں تہذیب ہوتاں بدن کی میں نے بضاحت کر دی مجھے امید ہے کہ آپ کے سن میں میرا یہ لیکچر آگے ہوگا ٹھیک اچھا ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جو اسلامی کی سٹریز کے آپ کو لیکچر دے رہا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سواب پہنچائے ان پہنچاؤں میں دوسرے بچوں کو کیونکہ بچوں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب نبی تو انہیں آئیں گے نہیں تو یہ بار اللہ تعالیٰ نے امت کے ذمہ ڈال دیا ہے ہم ہیں امت محمدیہ کے افراد اب ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم حق بات کو آگے پھلائیں عمر بالمعروف کریں اور نہیں انیل منکر کریں اور تبلیغ کریں اچھی اچھی باتیں آگے پہنچائیں تو پس اے عزیز طالب لوں میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے سٹوڈینٹس کو جو میرے چھوٹے سے ذہن کے اندر چھوڑی سی معلومات ہیں وہ میں اپنے تمام سٹوڈینٹس کو پہنچاؤں اللہ مجھے کام میں کامیاب کرے میری دعا ہے اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے آپ کو بھی علم کی دولت سے نوا دے آپ کے علم میں ترقی دے اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے ہیں کریں رب زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرماؤں تو طالب تمام سٹوڈینٹس میرا یہ پہلے لیکچر تھا اب انشاءاللہ اللہ میں دوسرا سوال جو ہے اگلے لیکچر میں آپ کو پیش کروں گا ٹھیک اگر کوئی غلطی کوتا ہی ہو گئی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں کیونکہ اسلام کی سٹوڈیز ہے کوئی بات موں سے غلط بھی نکل سکتی ہے میرے اللہ مجھے معاف فرمائے ٹھیک ہے اور آپ سے بھی سوری ہوگی میری انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا خدا حافظ